ایلیکٹرک فلکس تھروہ سرفیز انکلوزڈ اچارج ہم نے ایلیکٹرک فلکس کیلکولیٹ کرنا ہے ایک سفیر کا جس کے اندر پلس کیو چارج ہم نے پلس کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ایلیکٹرک فلکس ہم ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اسے پریویس ویڈیو میں پروڈکٹ ہے ایلیکٹرک فیلڈ اور ایریا کا سکلر پروڈکٹ اسے ہم فلکس کا نام دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ہمارا سفیر ہے اس کو ہم نے سمال پیچز میں نے ڈیوائیڈ کر لیا تو اس میں جو ایک پیچ ہے ڈیل اے یہ ہم نے یہاں پہ رائٹ کر دیا اور اس کی جو ایلیکٹرک فیلڈ ہے ای ہے توٹل سرفیس ایریا آف دی سفیر ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں نے ڈیوائیڈ کر لیا ہے the electric field intensities of the vector area ڈل ا1 ڈل ا2 ڈل ا3 and ڈل ان so on are e1 e2 e3 and en یعنی کہ جو ہمارا area ہوگا ڈل ا1 اس کے لیے جو ایلیکٹرک فیلڈ ہوگی e1 ہوگی جو پیچ ہے ہمارے پاس ڈل ا2 اس کے لیے e2 اور اسی طرح جو ہے ہر ایک پیچ کے لیے electric field اس کی الگ ہوگی تو اس سے next ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کا electric flux کس طرح calculate کریں گے تو جو ہمارے پاس total flux ہوگا ہم نے کہا کہ electric flux جو ہے وہ dot product ہے electric field اور اس کے vector area کا تو یہاں پہ ہم نے dot product کو مطلب کہ total flux ہے تو ہم جتنا بھی flux ہوگا ہر ایک area کے لیے ہر ایک پیچ کے لیے تو اس کو ہم نے sum کر لیا ہے e1 ڈل a1 یعنی کہ جو پیچ ہمارا a1 تھا اس کے electric field e1 اس کا ایک flux ہو گیا پھر دوسرے کے لیے پھر تسرے پھر so on تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو magnitude electric field کی وہ ہر جگہ پہ سیم ہے یعنی کہ جو بھی e1, e2, e3 magnitude of electric field وہ سیم ہے تو ان کو ہم نے اس equation آپ اسے equation 1 کا نام دے اور اسے equation 2 کا نام دے تو equation 2 میں جو electric field جو ہے وہ سیم ہے اور electric field ہم نے پڑ چکے ہیں previous lecture میں e is equal to 1 over 4 pi epsilon not q over r square یہ electric field کی value ہوتی ہے جو ہم نے further use کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے equation 1 دوبارہ سے write کر دے اور اس equation 1 سے کیونکہ ہم نے کہا کہ electric field جو ہے وہ سیم ہے throughout the surface تو ہم نے electric field کو کیا کر دیا common لے لیا باہر اس کے بعد ہمارے پاس del a1 plus del a2 plus del a3 so on یہ ہمارے پاس بچ گیا تو ہم نے کیا کہا کہ a1, a2, a3 یہ کیا ہے total surface area of the sphere ہے تو ہم جانتے ہیں کہ total surface area of the sphere کیا ہوتا ہے 4pi r square تو وہ ہم نے write کر دیا اور یہاں پہ ہم نے value replace کی ہے electric field کی e is equal to 1 over 4pi epsilon 0 q over r square تو value replace کرنے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 4pi سے 4pi cancel ہو رہا ہے اور r square سے r square cancel ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو final equation بنی ہے electric flux کی through the surface of the sphere having enclosed a charge plus q not is equal phi e is equal to q over epsilon not یہ ہمارے پاس final equation ہے electric flux through the surface enclosed a charge پاس چوہ ہ